مجھتوں کو مضبوط بنانے باتوں باتوں میں سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتی آسمان سے نیچے اتڑی ایک نئی صبح برپرہ نئی صبح ایک نئی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح و خیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گسر رہی ہو بلے شاہ نے ایک بات کہی اور صوفیہ اکرام کی کئی بھی باتیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر اور خوبصورت ہیں انہوں نے کہا تھا مسجد تادے مندر تادے تادے جو کچھ ٹیندہ بس ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ ریندہ اور یہ یہ وہ بیسک تھوٹ ہے جو ہر مذہب کی احساس بھی ہے اگر ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے تمام انسانیت کو بچایا اگر فریشانٹی جو ہے وہ کہتی ہے اگر کوئی ایک آپ کی طرف آپ کو تھپڑ مارے زیادتی کرے تو دوسرا رخصار اس کے سامنے کر دیں تو ہر مذہب جو ہے وہ احترام انسانیت کا درس دیتا دکھائی دیتا ہے کل بہت دل دکھا ہے اس لیے کہ ایک تو ہمارے دوست ہماری اپنی انسانیت سے تعلق رکھنے والے ہماری بہت ملاقات بھی رہی ہے اس شو میں ابھی آپ ملچر کے محسن سے باتچیت ہوتی رہی ہے گپ شپ ہوتی رہی ہے ایک تو یہ اپنی کمیونٹی اپنی برادری میں جب آپ کو لگے کہ کوئی تکلیف میں ہے یا کوئی کچھ گڑبر ہوئی ہے تو اس کی بھی احساس ہوتا ہے اور انسانیت کے ناتے اور پھر عورت ہونے کے ناتے آپ بعض اوقات ان چیزوں کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں جو کوئی بھی اور شخص سے ہے وہ انڈسانڈ کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہم لوگ کتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتنی محترم کتنی مقدس ہستیوں سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جب کسی بچی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے زینب اور نسبت جو ہے وہ کس ہستی سے ہے کس نام کے ساتھ نسبت رکھ کے نام رکھا گیا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا بھلے ہم نے سر پر ٹوپی رکھی ہو ہم بہت اپنی حلیہ ہم نے ویسا بنایا ہو ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کا نام سن کے یا ان کی نسبت سے سن کر تو ہم روک جائیں کہ یہ کس کی بات ہوئی کس کی نسبت ہے پھر کل بھی جس خاتون کی بات ہوئی فاطمہ تو کیا خوبصورت نام ہے سو کسی کی فاطمہ کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنا بھلے وہ مطلب اس کی وجہ کوئی بھی رہی ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بی بی میں بہت ساری غلط فہمی ہو جاتی ہیں زندگی کے اس فیز میں ہمیشہ اچھا اچھا نہیں ہوتا اس میں بہت سارا کچھ ایسا ہوتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا جس میں گڑ بڑ چل رہی ہوتی ہے جس میں آپ کی گسی سے بدگمانی چل رہی ہوتی ہے لڑائی رگڑے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں ٹینشن زیادہ ہوتی ہیں بعض اوقات شوہر غلط ہوتا ہے بعض اوقات بیمی غلط ہوتی ہے کچھ ٹائم ایسا چل رہا ہوتا ہے کسی شخص کا کہ اس ٹائم تو اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی معاملات کی لیکن اگر بک دیا جائے کسی بھی انسان کو تو وہ اسے سمجھ آنا بھی شروع ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ لگ بھی جاتی ہے ہمارے بڑے بزرگ جہر اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لگ سمجھ جائے گی تو بعض اوقات سمجھ لگ بھی جاتی ہے لیکن انفورچنٹلی ہمارے معاشرے میں اس وقت جو تشدد کا بڑھتا ہوا رجھان ہے تمام رشتوں میں بھلے وہ ہم روڈ کے اوپر دیکھ لیں روڈ ریج کی صورت میں گھر کے اندر رشتوں میں آ جائیں تو میہ بیوی کا ایسا مقدس محترم پیارا رشتہ جو ہے اس پہ تقرار اپنی جگہ لڑائی اپنی جگہ ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتے چپکلش نوک جھون چلتی ہے یہ نورمل ہے اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے دنیا کا کوئی انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے بھلے وہ یورپ میں کہی رہتا ہے یا یہاں کہی رہتا ہے دعویٰ کری نہیں سکتا کہ زندگی میں کبھی ان کی آپس نے انبننا ہوئی انبن اپنی جگہ مگر اس سٹیج تک آ جانا کہ مارپیٹ تک نوبت آ جائے ظلم و ستم تک نوبت آ جائے جس طرح کی وہ انہیں الزامات لگائے ہیں وہ خاصے سنگین ہیں کوئی قانون کوئی مذہب کوئی بھی بجہ اس کی اجازت نہیں دیتی آپ کسی پہ بد کرداری کا الزام بھی لگا دے تب بھی آپ اسے نہیں اس طرح سے مارپیٹ کر سکتے ہا رہا ہے یہ غیرت کے نام پہ قتل کا کتنا رواج ہے ہر دوسرے دن ہم دیکھیں آپ کو بتا ہے سندھ میں ایڈز خواتین کو ڈائیگنوز ہوا اب اس بیچاری کا کیا قصور ہے وہ گئی پتہ نہیں اسے ٹرانسفیشن سے لگا کسی کو لگا جسے اس کو ٹرانسفیر ہوا جو بھی ہوا اس کے میاں نے اس کو قتل کر دیا کہ تمہیں ایڈز ہوئی تو ہوئی کیسے اب ہم نے آج تک کسی مرد کو تو قتل ہوتے نہیں سنا کہ اس کو ایڈز ہو گئی ہے تو اس نے اس کو قتل کر دیا جائے تو عورت بیچاری کے اوپر یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس لئے کہ حضرت علی کرمولا وجہو کا کال بہت سبصورت ہے اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وزدم جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شہر علم کا دروازہ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ معاشرہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا تو جس معاشرے میں ظلم کی روایت جو ہے وہ عام ہو جائے اور اس کے اوپر ریاکٹ نہ کرنا ہم چھوڑ دیں بے ہیسی بھی ہو جائیں ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہو گیا ہے تو ارے چھوڑو میہ بیوی کا آپس کا معاملہ ہے گھر کی بات ہے یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات ہے یہ عورتیں پاگل ہیں یہ خامخواہی باتوں کو بڑھائی جاری ہیں یہ وومن ایکٹیویسٹ ہیں ان کو تو موقع چاہیے کوئی بات کرنے کا یہ دیکھو نا عورتوں کے حقوق کے لئے بڑا بولتی ہے مردوں کے لئے تو بولتی نہیں ارے جناب آپ کے مذہب نے ہمیں جو سب سے پہلے بتایا وہ یہ تھا کہ تم میں بہترین ہو ہے جس کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے یہ کہا کہ موشنے میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو تو یہ تو وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو ہمیں دی گئیں اور یہی ہم آج اپنے پرگرام میں سیلیبریٹ کرنے والے ہیں جس کا اندازہ آپ کو فیاض اور کوریگریفر کی ٹیم سے ہوا ہوگا یہ خوبصورت محبت کا انسانیت کا احترام آدمیت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا برداشت کا درگزر کا رحم کا جو بنیادی انسانی جذبہ ہے آج ام اسے سیلیبریٹ کریں گے اور کوشش کریں گے اپنے اس پرگرام میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے سے سیلیبریٹ کرنے کی نہیں اس کو اپنانے کی بھی اس پر عمل کرنے کیلئے ہمیں توفیق اطاف فرمائے اچھا میں نے اپنے مہمانوں کو بلانا ہے اور وہ سب بہت خوبصورت اور بڑے باکمال لوگ ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بریک کی اجازت دیجئے گا اور کہیں جائیے گے نہیں اس لیے کہ آج ہم صرف دل کے ساتھ نہیں پوری روح کے ساتھ اپنے آج کے پرگرام کو پریزنٹ بھی کریں گے اور انجوئے بھی کریں گے سلام علیکم سائن زہور صاحب اور آپ کی آج ملاقات ہوگی سائن زہور صاحب سے کیا سائن زہور صاحب سے کےتے ہیں بہت اچھا بیٹی اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کہیں گے کہ ایک سائن جی کا یہی والا گانا جو ہے یہ چلے گا اور اس میں پیچھے پیٹھی بھی ہوئی ہے یہ دوہزار چھے سات کی بات ہے سات سات آٹ کی سات آٹ کی بات ہوگی اور کتنا پرانا وقت اور یہی گانا اور آج جب آپ گا رہے تھے تو ناسٹلجک ایک بہت فیل آپ کو آپ کو یاد دارا ہے سائن جی کیسی گزری زندگی بس اس دا شکر اللہ حمد گزاریے جیسا بھی گزرے وہ شکر گزاریے بے شک بے شک اچھا اینا خوبصورت کلام تسی گالے ہیں جو بھی گاندے ہونا تو وہ پھر یاد اسی دیا اندھیرندی ہے نا بے شک جتنے کلام تسی گائے نے اگر میں پچھا تانیوں سبتہ زیادہ پسند کرے ہیں جی بیٹی پسند ہے صوفی کلام کوئی بھی ہوئے ولیدہ کلام اچھا اگر میں کما گا کے نہیں صرف بول کے منو کوئی صوفی کوئی کلام دس ہو تو کوئی ہے جو دسنا چاہاں بڑے کلام ہیں بڑے کلام ہیں ایک پرانا کلام ہے حضرت بابا بلے شاہ کا جس نے جن کی شکلو شباہت جو ہے وہ بلکل ہماری ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں صوفی این پوک سنگر سے ملتی ہے صوف شکلو شباہت نہیں انداز بھی گائے کی بھی کلام بھی اور یہ بہت خوبصورت انداز ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ بہت پسند آیا اور ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں ابھی انہوں نے نیس کیفے بیسمنٹ میں اپنا جو پرفارمنس دی ہے وہ ایک امیزنگ قسم کی پرفارمنس ہے پلیز ویلکم تہسین سکینہ اور ان کو دیکھ کے نا ایک لمحے کے لئے بلکل ایسا لگتا ہے جسے آپ جس سے ان کی انسپیریشن ہے آپ کو دیکھ کے سمجھ سے آگے ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ تہسین سکینہ کا گانا ابھی تک نہیں بھی سنے ہیں تو کن سے متاثر ہوں گی تہسین کس مشہور پاکستانی سنگر لیجنڈری سنگر جن سے متاثر ہوں گی آپ دا پرمین جو نے بتانے میں دیر اس کے لگی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مائک نہیں تھا اور میں انتظار کر رہے تھے کہ مائک آجے ورنہ یہ کوئی بات نہیں کیسی ہے یہ تہسین بکل تھی بہت شکر ہے اللہ بچہ اچھا بڑی کمال بات ہے کہ جس سے آپ پیار کریں جس سے آپ انسپائر ہوں اس کے مکمل رنگ میں رنگے جائیں نہیں بال بھی آپ کے اسی طرح آپ نے اجرک بھی اسی طرح لیوڑی ہوئی ہے یہ میں سمجھتی کوئی کا مولا کا قرم ہے ورنہ یہ ہر چیز ویسے ہی ہوگئی ہے ہماری تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہے آپ تشریف رکھیں گے بہت شکریہ تو آپ کو یہ کب احساس ہوا کہ آپ اس درجے متاثر ہیں آبدہ پرمین صاحبہ سے کہ آپ ان جیسا بننا چاہتی ہیں جی میں پہلے تو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا میں ان کو بہت زیادہ بچپن سے ہی سنتی آ رہی تھی تو ان کا جو کلام ہے وہ روم میں اتر جاتا ہے آپ کا تعلق کہاں سے ہے جی میں گجرا والا سے ہوں ان کا تعلق سن سے اور آپ کا تعلق گجرا والا سے ہوں اچھا تو یہ بچپن میں لوگ اتنے کلام نہیں سنتے وہ گانے سنتے ہیں زیادہ زیادہ پیار محبت کے یہ عشق صوفی مستی کے گانے جو ہیں یہ نہیں سنتے ہیں یہ محال ہمارا ایسا تھا جو میرے والد صاحب تھے وہ ایک سکولر بھی تھے ناد خان بھی تھے ایک عالم بھی تھے وہ ان کا بہت روزان تھا ٹھیک ہے گھر کا محول ایسے ہونے کی وجہ سے میرا صوفیزم کی طرف ہی روزان بلکہ صحیح بہت خوبصورت اور آپ سے آبدہ جی کا گایا وہ کوئی بھی گانا فرمائش کیا جا سکتا ہے اور آپ کو ہمیں سنا سکتی ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا فان پیج آپ کو معلوم ہوگا آپ ابھی اس پر لکھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسا خاص کلام ہے جو آپ چاہیں گے سننا سائی ظہور سے یا پھر تسکین فاطمہ سے تسکین سکینہ سے تحسین سکینہ سے تو ہم یہ آپ کو سنمائیں گے اور آپ کی فرمائشیں فوری طور پر پوری کریں گے ایک اور بڑا خوبصورت یہاں پر یہ نام الہی صاحب بھی موجود ہیں جو اپنے کام میں مصروف ہیں اور اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گی یہ بھی پاکستان کا ایک خوبصورت سرمایہ اور پہچان ہے اور جب اس کی طرف آئیں گے تو تب آپ اس کو دیکھیں گے انجوائے کریں گے میرے گھر میں اگر آپ آئے نا تو میرے گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ٹرک آٹ کی بنیمی ہے اور یہ میں نے سجائیمی ہے اور جب وہ لوگ آتے ہیں جو بھی کوئی آتے ہیں ملک سے باہر سے خاص طور پر لوگ کو ان کو بہت اچھا لگتا ہے بڑا انسپائر کرتا ہے اور ہم لوگ ان چیزوں کو بڑا فرگانٹری لیتے ہیں اس کی طرف بھی میں آپ کو لے کے چلوں گی سائین جی ماشاءاللہ دنیا میں کہاں کہاں گھومنے کا کتھے کتھے سائین جی پھیرائے ہو سائین زہور صاحب دنیا کتھے کتھے پرفارم کیتا ہے دنیا کیڑی کیڑی جگہ تسی جا کے تک گایا ہے کلام پیش کیتا ہے جیٹی پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں جس ملک کے سائین زہور نہیں ہے سلام حضرت بابا بلے شاہ کا یہ پڑے پنجاب دے چھڑ کے بغیر ملک دے جڑے مسلمان بھی کیتے ہیں پاکستان دے صرف تین نواردن آپ کا پر بھی دعا نسرت تیسرا نام سائین زہور دا کیا بات اچھا اور آپ دیکھیں تینوں وہ ہیں جو سول فل میوزک جو رو کی موسیقی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں دنیا میں سو کیونکہ دنیا میں موسیقی کا تعلق جب رو سے بڑا ہے کہ یہ انسٹرمنٹ کا ان چیزوں کا ہے نا اچھا آپ کو بتا ہے سائین جی میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے بڑے بیٹے کا نام اس کو میں بلہ کہتی ہوں اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے بلہ اس کا لگتا تھا ماں مجھے بلہ جانا لاد میں کہتی بچپن سے ہی جب سے وہ چھوٹا سا ہے ابھی کچھ عرصہ ہوا دو چار مہینے میں میں نے اسے بتایا کہ میں بلہ بلے شاہ کے نام پہ کہتی ہوں کیونکہ ان کا نام بھی اب دلہ تھا ان کو بلہ کہا جاتا تھا پھر میں اسے کسور لے کے گئی میں نے اسے وہاں پہ اس مزار پہ دکھایا کہ یہ ہے وہ ہستی یہ ہے وہ بزرگ یہ ان کی زندگی ہے یہ ان کی زندگی ہے یہ ان کا سفر تھا زندگی کا یہ کلام ہے اس لئے میں تمہیں بلہ کہتی ہوں یہ نام سے پتہ یہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ولیدہ نام ہے جس ولیدہ نام تے آپ اسے بلہ کہتی ہیں تے ولیدہ نام تے کنیک دنیا تے روشن ہے کہ جنا پوری دنیا تو اس کا نام سلتا ہے بلکل اس نے نام دے نال ہی نام ایسا ہوئے تو مقدر ایک ایسی نصیب ہوئے بلکل صحیح لیکن اچھا یہ تو ایک overview ہے اس پرگرام کا جو کہ آج آپ دیکھنے والے ہیں بریک سم نے لینی ہے بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری بہت خوبصورت سی سنگر ایک منفرد آواز انداز کی حامل جو کہ لے کے چل رہی ہیں اس legendary style کو جو عبدہ پرمین صاحبہ کا ہے آپ کے سامنے یہ بھی پیش کریں گے تاپی نال لوڑی رڑی دین دیا ہے نا وہ بھی یہ ہی اللہ ہو اللہ ہو ہے نا بیٹی اللہ تا نام ہے کہ یہ رہا پوری دنیا تے چل جائے عرشوی فرشوی زمین وی اسمان وی تے سب تے نام درود پاک نبی تا پہنچ رہا ہے تے نام اللہ تا یب دا بے شک یہ انہوں نے اپنے انداز میں قرآن پاک کیا ایک آئے مبارکہ بیان کر دیا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے پہاڑ پرندے ان کی اپنی اپنی انداز ہے اپنی اپنی زبان ہے لیکن ہر چیز تسبیح اور ورد میں ہے بہت بہت خوبصورت جی تہسین آپ دا پرنین صاحبہ کے کلام کی بات ہو تو ہر کلام ایسا ہے کہ وہ سننے کو دل کرتا لیکن ایک کلام اگر آپ لوگوں نے ابھی تک فرمائش کرنا شروع نہیں کی تو میں بتا دوں آپ مہارے فین پیج پر ابھی بھی سکتے ہیں کوئی بھی کلام جو آپ سا ہی زہور سے سننا چاہیں تہسین سے سننا چاہیں تہسین سکھینہ سے ہم وہ آپ کے لئے پیش کریں گے لیکن پہلے میری فرمائش ارے لوگوں تمہارا کیا بہت خوبصورت اچھا تہسین کا پورے کا پورا انداز ایون جو مووز ہے باڈی کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ساری بھی ایسی ہے جسے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوتی بالکل تو آپ نے آپدہ جی کو میرا خالے یاد کیا ہوا ہے بہت زیادہ کبھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے جی جی تکریباً دو ماغ گئے میری ملاقات ہوئی ان سے بہت پیار کی آنوں نے بہت دعائیں دی ہیں انہوں نے کیونکہ میروانی ہے جی وہ بڑے لوگ ہیں تو میں سمجھتوں یہ میرے لئے بہت بڑھا ازار برکل اور پاکستان کے لئے بھی کہ ہمیں کانٹینیوشن ہے نا اس ٹائل کی وہ مل گئی آپ کی انداز میں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اپنا بھی کوئی کلام دے کر آئیں گی پیش کریں گی یا آپ دے گئے گئے کلام جا ہوئی بلکل اپنا کلام جو ہے وہ بڑی ایت سے پہلے پہلے انشاءاللہ ریز کر دیں اس کو ٹھیک ہے تو میرے خیال سے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی ایت تک بلکل سے سائن جی کوئی کلام آپ سے بھی ہم نے سننے کی درخواست کرنی ہے کچھ جو آپ کلام سنا سکیں جو آپ پیش کرنا چاہیں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں کوئی کلام جو سننا چاہتے ہیں پیش کرنا چاہتے ہیں آؤ ضرور سنا مانگا حضور حضرت بابا بلے یہ جو بیٹھے ہیں ہنکار ان کے پچھے جائے ان کو راستہ کی نہیں دکھتا ہے پہلے سب تو پہلے یہ پچھا جائے ان کو راستہ کی نہیں دکھتا ہے بلکل میں جب گزراوالا سے آئی تو میں سب سے بہلے سائن جسے ملی تھی سائن زہور سے بلکل ان سے ملی اور انہوں نے مجھے راستہ دکھایا کہ آپ اس طریقے سے چلو اور ان کے جو ان کے جو باتیں تھی وہ آج تک میری زندگی میں مجھے کام دیں اچھا آپ نے سائن زہور سے ملے کا کیوں سوچا میری یہ دکھو اللہ نے فرمانے کر بلا سو ہو بلا انگ تو بلے کا بلا واہ 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 کیا بات بے شک بے شک پر جو کرے سو میرا مولا کسی کی روزی کوئی نہیں بن سکتا کسی کی مقدر جو آپ تھی وہ دنیا لے تھی ویسے بھی کہتے ہیں نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا اجشے بری پر اور میں نے دیکھا ہے جو کسی کے لئے گڑا کھوٹتا ہے آپ یقین کیجئے میں نے اپنی زندگی میں خود اس گڑے میں گرتے دیکھا خود بھی جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں اس کی وہ وہ ٹھوکر کھائی ہے کہ دنیا میں ہی رب یاد آجاتا اور پتہ چل جاتا ہے کہ مقافات عمل ہے آپ اگر برا کریں گے اس ہاتھ بے اس ہاتھ لے کیا ہے اس ہاتھ سو بہت خوبصورت سائن جی ایک کلام دی فرمائش تارکولو بھی حضور پیش کرو پلیز جی لے آئی 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 سائن جی موسیقی 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 شامدید آج کی خوبصورت سبجہ ہے وہ ہم ان لوگوں کا کلام یاد کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہمیں زندگی میں احترام محبت کا اور احترام انسانیت کا درستہ دیا ہے ویسے صوفی جو ہے یہ کوئی بہت سار لوگ اس سے الگ سے ایک مسلک مانتے ہیں ایسا نہیں ہے بہت سار لوگ ایسے ہوتے تھے جو طبعہ تابین کے بعد کے دور کی بات ہے صحابہ اکرام کے بعد کے دور کی بات ہے جو موٹے کپڑے پہنتے تھے اونی کپڑے پہنتے تھے اور ان کپڑوں کو سوف کہا جاتا تھا وہ ایک درویشی میں زندگی ایسی اپنے تکبر کا خاتمے کے لیے سادگی کے لیے زندگی کی آسانی کے لیے اور پیار کا دوستی کام کا محبت کا بھائی چارے کا درس دیتے تھے وہ جو مسلمانوں میں اگدم سے لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس کی وہ روکتے تھے اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ سمیٹنے کی بات کرتے تھے اس صوف کپڑے کی نسبت سے انہیں صوفی کا آگیا اور وہاں سے تمام لوگ جائے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے جو بہت بڑے لوگ ہیں ایک کلام وہ ابھی پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے سائن زہور جی سائن جی پلیز جی سو یہ محمد اقدیس کی فرمائش جو کہ ہم نے پوری کی سائن زہور کا یہ کلام آپ سننا چاہ رہے تھے اقدیس صاحب اگر اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ سائن زہور جائے ان کا کوئی کلام یا تحسین کا کوئی کلام جائے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں آبدہ پرمین صاحبہ کا تو ہم وہ بھی آپ کو سنائیں گے انام الہی یہاں موجود ہیں اور انام الہی کے پاس یہ پاکستان کا ایک خوبصورت جو انا ٹرک آٹ جو آپ کو پتا ہے پاکستان میں جرمنی کے ایک سفیر تھے اور انہوں نے اپنی سائیکل یہاں سے لے کر گئے ہیں جو ٹرک آٹ کی پینٹ کی بھی اور کل پر سے انہوں نے اپنا پوسٹ کی بھی تھی کہ میں دنیا میں وہ ایک اور ملک میں ہیں کہ میں وہاں لے کے اسے جاتا ہوں جب تو سارے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ کہ یہ کہاں سی آئی ہے یہ کیا چیز ہے تو یہ ہماری خوبصورت کلچر ہے اور ثقافت ہے جو اتنی رنگا رنگ ہے تو انام الہی صاحب آپ نے پینٹ کی تھی وہ کسی اور نے پینٹ کی تھی صحیح کب سے کریں آپ ٹرک آٹ یہ بند 20 سال ہوگا اچھا آپ ٹرک کبھی 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 پینٹ کیے کہ یہ ہی اس کے پہلے ٹرک سوارے پہ کرتا تھا لیکن آج کل آپ کو پتہ کہ میڈیا ڈیجیٹائز ہو گیا تو ہینڈ میں کام ختم ہو گیا ابھی کمپیوٹر جو سائے ٹیپ پر جو سائے وہ ہو جا رہے ہیں باقی یہ کہ اس کو فیشن انڈسٹی نے ڈاپ کیا اب یہ کہ آپ کو ٹرک آر جوتوں پہ نظر آئے گا گھروں میں انٹیریئر میں نظر آئے گا لوگ یہ ہاؤس ہولڈ کی چیزوں پہ کرواہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسے کیا کہتے ہیں کیا یہ آواز نائی کپکلوں کے پاس ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو صندوق اور ٹرنک بھی کہتے ہیں اس پہ پنجابی کا ایک ٹپا کہلیں یا ایک ٹھوک کہلیں ہمارا وہ بھی ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے ٹپے پنجابی ٹپیکل گاؤں میں دیہات میں ہاں نہیں یہ گانا ہے اس پہ گانا کہلیں ٹپا کہلیں وہ کیا ہے ٹرنک پہ کس کو آتا ہے کس کو آتا ہے آپ ساری خواتین بیٹھی ہوئیں آپ کو نہیں آتا پنجاب سے نہیں آپ لوگ اچھا وہ ہے نیمہ سسکٹنی کٹنی ٹرنکا ہونے تو اس ٹرنک ہے جس کے پیچھے اسے اور یہ اور کیا کیا ہے اس پہ یہ کتنا دیوریبل ہوتا ہے ہاں یہ ایسل میں ڈیکوریٹیو آئیٹم ہے اور گھر کے اندر ہوتے ہیں تو یہ کافی لانگ لائف کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی خاص چیز ہے جس کے اوپر آپ بناتے ہیں یہ سٹیل کے اوپر ہے بیٹھے چیز ہے پیلی بھی سٹیل کے اندر ہوتے ہیں بیٹھے چیز ہے کہ یہ دیزین بناتے ہیں اور پیر پیپ کے ساتھ یہ کتنی کرتے ہیں ہاں یہ کتنی کرتے ہیں اور کونے اس مدد نہیں لیتے ہیں نہیں اصل پہ یہ ٹرک پہ کام ہوتا ہے تو وہ پوری ٹیم بارک ہوتی ہے بلکو سی ابھی چونکہ ہم ٹرک پہ نہیں کر رہے ہیں ابھی لاہور میں بھی کوئی ٹرک کارٹ کی سپیسیفک برکشاپ نہیں ہے جہاں پورا ٹرک پینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام ابھی کافی کام ہو گیا ہے اس کی پروموشن کے لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم مطلب پہ کام کر رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں آگے بلکو سی اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ خسے یہاں پہ انہوں نے پینٹ کیے ہوئے ہیں ہے نا اور اگر میں یہ پہن کے آپ کو دکھاؤں تو یہ کیسے لگیں گے یہ کتنے اور آج کل بڑے انہیں ٹرینڈ میں جو بچے جینز پہنتی ہیں وہ بچیاں بھی اور باقی لوگ بھی یہ خسے پہن کر تو بڑے آرام سے وہ باوا ہے تو ایسے لگتا ہے بنا ہی میرے لیے تو سائز کام فرٹیبل بھی بڑا ہے تو یہ خسہ اس کی بھی کتنا دوربل ہوگا یہ بھی مطلب کہ تین چار فنکشن میں چل جاتے ہیں تین چار فنکشن میں چل جاتے ہیں اس کے بعد آپ اسے چینج کریں کیونکہ جب یہ خسا جونس ہے بیاسے ابھی یہ سوفٹ ہے جب یہ کہ پہنیں گے پانی لگے گیا یا پسینے ویرا کے ساتھ پھر اس پر سلوٹیں پھر جاتے ہیں چھیک ہے اس سے یہ کہ پہنٹ یونس ہے یہ پہنٹ اکھڑ جاتا ہے یہ پھڑ جاتا ہے تو اس کو رکھنے کا کوئی خاص حفاظت کا طریقہ ہے نہیں اس کا ہی ہے کہ جب پہنیں گے تو زیرے یہ ابھی ہارڈ ہے تو بال میں یہ نرم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بالے یہ تقریباً چھ مینے آٹھ مینے اتنا چل جاتے ہیں ٹھیک ہے سب سب سے سیلنگ آئیٹم کونس ہے دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہے یہ بھی کیا ٹرک آٹ میں آئے گا یہ چیزیں بھی یہ بھی ٹرک آٹ میں آئے گا یہ بھی ٹرک آٹ میں آئے گا انکہ اکڑ لگے ٹرک آور ہیں ٹرک آٹ کے فلاور اور وہ اس پہ کیا کہ یہ اکھی اکھی بول رہے ہو تو سے باول ہیں اس کے اوپر فلاور ہیں پیالیں ہیں اس کے اوپر کتے پیارے پیارے پھول بنے ہوئے ہیں ہم اتنا مشکل کیوں ہو جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن خوبصورت بنی نہیں ہے جساب جہاں یہ ہمارے میرے گھر میں لالتین ہے لالتین ہے اور وہ لالتین ٹرک آٹ کی پینٹویں بھی ہے اور وہ بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ جو کئی بھی آتا ہوں مجھ سے بانگتا ہے صحیح کہ یہ مجھے دے دو میں نے کہا یہ نہیں نہیں واقعی اگر پرش لینا ہے لیلو اور یہ ساری چیزیں بھی آپ نے پینٹ کینے یہ فرمز بھی آپ نے بنائے بلکل لکھائی گا نا ایک فرم آپ خود سامنے کھڑے اس میں ہم دیکھنے سکرے تو ایک فرم اگر آپ اٹھا کے ہمیں دکھا سکے اگر کوئی آپ کو اپنی تصویر دے جیسے اپنی فیملی کی تصویر تو یہ خالی فرم بھی آپ دیتے ہیں کہ اس میں یہ تصویر جائے اپنی فیملی کی لگا لیں پھلے ہاں یہ وہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا تو اس کے لئے آپ سے رابطہ کرنا پڑے آرڈر پر جو مرضی بنوالیں جو مرضی چیزیں اس کو تیار کریں میں مطلب کے ایک ایڈوکیشنل اردنزیشن میں از ان ارٹس کی کام کر رہا ہوں ٹھیک آسیدہ میں نے آئی ترینڈ کو ہمارا دیگنس ریوائیتی خالی ہمارا اپنا ایک آرت قرم ہے جو بہت خوبصورت ہے سیکی ویری مجھ انا ملائی صاحب تہسین سایوہ آپ خاموش بیٹھئی ہیں آپ سے کی ہم ایک کلام جو ہے وہ ایک اور بھی عبدال جی کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے یار کو ہم نے جا بجا دے گا جیزنو 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 ٹھوڑ بریک ٹھوڑی سی بریک کے لئے رکیں گے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ سامیہ خان بھی آج ہمیں ملتی ہیں ہمارے ملکی معروف اسٹرولیجر ہیں اگر آپ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں اپنے ساتھ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ابھی آپ نے بریک میں ڈیٹا دے دینا تاکہ ہم ان سے شیئر کریں اور سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمارا فین پیج پہ آپ اپنا نام اپنی تاریخ پیدائش اور اس کے ساتھ سا جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں وقت پیدائش بھی لکھنا نہیں بھولنا اور سامیہ خان جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے سوالات ہیں اس کا جواب دیں گے لیکن بریک لے رہے ہیں اب بریک کے بعد پھر آگئے شامدی جناب آج ہم آپ کو ہمیں سائن زہور سے ملوایا آدم تحسین سکینہ سے ملے اتنی خوبصورت ہم نے کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا انام الائی صاحب کا اتنا منفرد قسم کا جو کام ہے جو آپ پوری دنیا میں پر سراہا جا رہا ہے آپ نے اس کو بھی ابزرگ کیا اور آپ باری ہے سامیہ خان کی ہمارے ملکی معروف اسٹرولجر ہیں اگر آپ لوگ کوئی بھی ڈیٹا اپنا بھیجنا چاہتے ہیں ہماری فین پیج پہ کیا کیا بھیجنا ہے سامیہ صرف آپ لوگوں کو بتاتے ہیں صرف فرا date of birth exact جس میں آپ پیدا ہوئے کیونکہ جو آپ کا date of birth ہے وہ آپ کا ایکس رے ہے اصلی والی اصلی والی مطلب بنی بھی نہیں ہے اکسے ماں باپ آگے پیچھے ہی لکھوا دیتے ہیں لیکن شناکتی کارٹ پہ اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے جو اممہ سے پوچھ کے جو اصل ڈیو بھی ہے اور ایک کلوز آئیڈیا ٹائم کا اور اپنا مسئلہ اگر رہیں گے تو ہماری کرسکیں گے ٹھیک چلن جی اور آپ ہورس کو بتاتے ہیں آج کے دن ہورس کو پر پرہ جو آج کیونکہ اس جولائے میں دو گرہن لگے ایک دو تین جولائے کو لگا ایک سولہ ستنہ کی درمیانی رات کو لگا تو آپ کے پاس جو پچیس جولائے کو ایک ٹائم آ رہا ہے ہر وقت دعا کا وقت ہے لیکن کچھ خاص ساتھے ہوتی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں یہ بڑا مبارک اور بڑا پیارا سیک ٹائم ہے جب چاند اگزالٹیشن کی پروسس سے گزرتا ہے وہ جو گرہن شدہ چاند ہے اب وہ اگزالٹیشن کی پروسس سے گزرے گا ہے یہ ٹائم ہوگا پچیس جولائے کو چھے بچ کے چھتیس منٹ پہ شروع ہوگا پچیس جولائے کو اور آٹھ بچ کے بتیس منٹ پہ ختم ہو جائے گا یہ صبح کا ٹائم ہے بچے سکول جا رہے ہیں مائے ضروری نہیں ہے اللہ پاک سے چلتے فٹتے بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اگر آپ سجدہ کرنے کا وقت آپ کو نہیں مل رہا لیکن جو لوگ دفتر جا رہے ہیں گاڑی میں پڑھتے پہ چلے جائے ہیں موٹر بائک پہ پڑھتے بھی چلے جائیے تو یہ ٹائم بڑا آسان ہے اور جو باہر کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس پاکستان کے وقت کو اپنے مقامی وقت پہ شفٹ کر لیں تو ان کو یہی وہ ساتھیں وہاں پہ بھی جو کوئی آسٹریلیا میں ہے کوئی امریکہ میں ہے تو پاکستان کا یہ وقت صبح آٹھ بچ کر چھے بچ کے تھرٹی سکس منٹ پہ سٹارٹ ہوگا آٹھ بچ کے تھوٹی ٹو منٹ پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ دیٹ کیا ہے پچیس جولائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ماں اٹھی ہو اگست سے پہلے ماں آرام فرماری ہیں گیارہ بیارہ بجے اٹھ رہی ہیں بچے سکول نہیں جا رہے بچے سکول نہیں جا رہے لیکن چلو جو 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 پکڑ سکتا ہے ان دو گھنٹے کی ساتھوں کو وہ کیچ کرے اور گرہن شدہ چاند جو گزرے کا مرہم اس کو لگیں گے اس کو ذرا اس کی مرہم پٹی ہوگی تو یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو ضرور اس میں جو ہے اللہ تعالی سے مانگیں انشاءاللہ رد نہیں ہوگا بلکو سے اور ہم لوگ آئندہ سے آپ کے لیے فرا ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ آپ جتنے سوال میکٹیمم بھیجیں سپیسیفک بھیجیں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم شامل کریں اس صفحہ میں ہورسکوپ کر دوں پھر جی ہورسکوپ شروع کرنے کہ ایک کالر کو پہلے لے لیتے ہیں اور نے کال کر لیا اسلام علیکم جی کیا حال آپ کا اسلام علیکم جی سلام علیکم پڑھا کہ میں میسے ساید بات چاہ رہی ہوں واجی رو سے مجالا میرے سمجھ آئی ہو کہ آپ کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی نہیں میرے ٹاک بیک میں بھی دے دیں تاکہ میں سن سکوں وہ کون کیا ہے یا آپ بتاتے جاؤ جی کیا پوچھنا چاہی ہیں اپنے بارے میں سمجھ سنا ہی دے ساملیکو میں میسے ساید بات کر رہی ہوں غازی روٹ سے جی کیا آپ کا date of birth کیا ہے میں نے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے اچھا date of birth کیا ہے اس کا اس کا 11 جلائی 11 دیسیمبر 11 دیسیمبر دیسیمبر آگے سال 99 99 11 دیسیمبر 1999 اور بکتے پیدائش کیا ہے یہ تقریبہ چار ساڑے چار بجے سے درمیان ہے اور سوال بتا رہے ہیں رات کے یا صبح کے شام کے اور صبح کے صبح کے چار ساڑے چار کے درمیان سوال کیا ہے کیا جانا چاہ رہی ہیں بس اس کی شاہدی کرنی ہے اس ہی کے پوچھتا ہے اور یہ جو اس کا میں نے کام شروع پروایا ہے اس میں یہ بڑا جس شاہدی کرنا چاہتی ہیں کاروبار شروع کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں شادی کب ہوگی بیٹا ہے نا شادی کب ہوگی اور کاروبار کیسا جائے نام بتایا نام نہیں بتایا نام حسن سعید ہے اس کا نام حسن حسن سعید حسن سعید اچھا جی شادی کیلئے تو فرح اس وقت جو ہے حسن کی شادی کے لیے آپ یہ جو اگلے چھے مہینے شروع ہونے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ساتھیں کھلیں گی سیمبر کے بعد شروع ہونے والا ٹائم جو ہے یہ بچہ اپنے سیف ٹائم میں انٹر ہو جائے گا کبھی کبھی تھوڑا سا منگل کے دن اگر ہو سکے آپ کو یاد رہ سکے ویسے تو ماں کی دعا بھی نہیں ضائع جاتی کیوئی بچوں کے حق میں آپ گوش پرندوں کو صدقہ ڈال دیجئے ان کا تو یہ ایک چھوٹی سی ریمیڈی آپ کر دیا کریں جی فرا جی آپ نے ہورسکوپ بتانا ہے ہاں جی ہورسکوپ یہ 23 تاریخ سے لے کے 29 جولائی تک کا ہے ہم ذرا ریپیڈ فائر کریں گے تاکہ اگر کوئی کالر آ جائے گا تو ہمیں ساسس شامل کرتے جائیں گے ایریز آپ کا ہفتہ سیف ہے صرف فیملی ایشوز میں محتاط رہیے گا کاروباری افراد ابھی بھی تھوڑا سا چیزیں سلو رہیں گی جو کاروبار میں ہیں جو سیاست میں ہیں یا جو میڈیا میں لوگ ایریز ہیں ذرا سا محتاط چلیے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ کو ڈیمیج نہ کرے ٹورس وہ 23 اور 24 کی دو تاریخوں کو چھوڑ کے 25 کے بعد ان کا ستارہ سیف ہونا شروع ہوتا ہے 28 اور 29 میں کوئی فانینشل مسئلہ بھی حل ہوتا ہے فانینسز میں بھی اچھی خبر ہے جو ٹورس سٹوڈنٹس ہیں جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا جن کے مقدمات ہیں وہ ذرا محتاط رہیے گا تاکہ کوئی بھی چیز ان کے خلاف نہ آسکے اگلا ستارہ ہے جیمینائی یعنی برج جوزہ والے جو لوگ ہیں آپ کا اچھا ہفتہ شروع ہوگا وہ اٹھائیس جولائی سے شروع ہوگا تو جو شروع کے پانچ دن ہیں سفید رنگ کی چیزیں اپنا صدقہ کر دیں جس میں انڈے لازمی آپ صدقہ کر دیجئے گا مالی معاملات میں محتاط رہیے گا چوری چکاری جیسی چیزوں سے بھی سیف رہیے گا اپنی گاڑی کو بھی اچھی طرح پاک کریں باقی رشتہ داریاں بینیفٹ دیں گی اور جو ازدواجی زندگی ہے یا کاروباری الائنس جو پرابلم دے رہے تھے اگلے ہفتے سے آپ کے حق میں فلیٹ ہونی چیزیں شروع ہو جائیں گی اس کے بعد اگلا ستارہ ہے کینسیریل یعنی برچ سرطان والے جو لوگ ہیں تئیس اور چوبیس میں کوئی کام آپ کا ہوتا ہو ہے اس کی کوشش کریں اگلے پانچ دن سلو ہو جائیں گے تو اگلا ہفتہ جو اچھا شروع ہوگا پھر وہ تیس جولائی سے شروع ہوگا تو اپنی چیزوں کو اس طرح سکرپٹ کہہ لیجئے گا ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ضرور ہے کہ آپ کے جو ریلیشن ہیں کاروباری ہیں یا وہ ذاتی ہیں ابھی بھی تھوڑی ٹولرنس کی ضرورت ہے تو پلیز ابھی بھی چپ لگا کے آپ نے چلنا ہے مالی معاملات میں ستارہ فسیلیٹیٹ کر رہا آپ کو جوب اور موٹاپے کا خیال رکھ گا موٹاپہ بہت جلدی آ سکتا ہے اگر کیر کریں گے تو اچھی سیت آ جائے گی انشاءاللہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں 23 تاریخ سے لے 27 تاریخ تک کا ہفتہ تو بلکل آپ کے فیور میں چل ستاروں کی پوزیشن 28 کو کسی دوست پہ غصہ نہیں کرنا کسی کام کے نہ ہونے پہ اینگری نہیں ہونا کیونکہ تھوڑا سا ستارہ وہاں پہ سلو ہو جائے گا آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں جوب ایریا ہیلث ایریا میں مہتات رہیے گا اس کے باوجود آپ اپنے اندر ایک پوزیٹیو انرجی اب محسوس کریں گے کیونکہ آپ نے بھی پچھلے دنوں میں بہت سفر کیا ہے اگلا ستارہ ہے ورگو نائی میری پریکٹس کرا دی ورگو سے پہلے ورگو سے پہلے بریک لینی اور ایک کالر بھی ہم بھی بھی شامل خانہ میں بتا رہی ہیں آپ کا ہورسکوپ کیسا رہے گا جنہوں کو انٹرس ہے ورگو کے بعد لیبرا باری پہلے ورگو تھے 23 24 ورگو آپ کے پاس پیسے آنے چاہیے اور بچانے بھی ہیں آپ نے 25 29 کے درمیان بھی آپ کے کریئر کے کام ہوتے وے نظر آتے دوستوں میں بہت محتاط رہیے گا پوزیٹیو انرجی اچھی بات ہے لیکن آپ نے اوور کانفیڈن نہیں ہونا اور دوستیاں لیب لائف ابھی ذرا محتاط چلیے گا لبرا یعنی برج مزان والے جو لوگ ہیں آپ بھی اس ہفتے سیف زون میں ہیں سوائے کریئر کا ڈیلے بہتر ہے بجائے کہ کوئی غلط ڈیل سائن کر دے اور پیپر ورک کرتے ہوئے بہت دھیان سے دوستی آپ کو فائدہ دیتی بھی نظر آ رہی ہے خونی رشتوں میں تھوڑا سا تناؤ یا ان کی پریشانی رہ سکتی ہے لیکن دفتری معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اگلا ستارہ سکورپیو یعنی برج اکرہ والے جو لوگ ہیں 23 اور 24 اپنی ہیل اور اپنے اوور سٹریس سے اپنے آپ کو مینج کیجئے گا 25 سے پھر ہفتے کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے اس وقت تھوڑا سا جو ہے آپ کو معاملات پریشان کر سکتے ہیں کوئی اگر ویزا اپلائی کرنا یا سٹوڈن سے ان کے لیے لیکن کریئر میں ستارہ آپ کا بہتر جائے گا مالی معاملات بھی بہتری کی طرف رہیں گے سجٹیریس یعنی برج کوز آپ کا یہ ہفتہ سوائے 25 26 اور 27 کی تین تاریخوں کو چھوڑ کے باقی اس ہفتے کی تاریخیں 29 تاریخ تک سیف جا رہی ہیں پیسو کو بھی زیادہ خرچ مت کی جگہ پھر پچتانہ پڑ سکتا ہے شادی جو لوگ کرنا چاہتے ان کے اچھے حالات کا امکانات ہیں کیپریکون یعنی برج جدی والے جو لوگ ہیں یہ والا ہفتہ سوائے 2829 کی دو تاریخیں چھوڑ کے ان تاریخوں میں اپنی صحت کا صدقہ دے دیجئے گا صحت کا خاص خیال رکھئے گا باقی رشتوں میں تناؤ نہ ہو زیادہ باتیں نہ کریں تاکہ پھر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں پیسوں کے معاملات میں لگ سپورٹ کرے گی اور انشاءاللہ وہ وقت بھی قریب آرہ جب آپ منٹل فیز بھی فیل کریں گے آلموس میڈ آگست ہے ایکوئرین آپ کو بھی اپنی منٹل ہیلتھ جاب ایریا ملازمین ان سارے معاملات میں اپنا دھیان رکھنا ہے ہفتے کی ساری پوزیشن 23 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک سیف جا رہی ہے رشتوں میں آپ کو کاروباری رشتے جو بھی ہیں آخری ستارہ پائیسنس یعنی برج خوت والے جو لوگ ہیں اس ہفتے آپ بھی سیف ہیں پیسے بھی کہیں سے آتے ہوئے نظر آرہ ہیں دوست آپ کچھ بہتری کی تر گی تو غلط فہمی جو ہو گئی تھی اب آپ ان کو سلجھ آسکتے ہیں جوب ایریا ہیلتھ ایریا میں ستارہ سیف ہے دوستوں کے معاملات میں کاروبار کے معاملات میں کہیں بھی گوڑ لکھ ہو سکتی ہے اور کل آپ لوگ اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کل سامیہ جائے بتائے گا سامیہ سامیہ جائے جائے تو بچہ جو خاتون کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ بچہ پڑھائی ضرور کر لے گا آپ محنت جاری رکھ یہ جو 2020 سے وہاں سے بچہ ٹریک پہ آجائے گا کسمت اس کی ٹھیک ٹھیک پیسہ لکھا ہو ہے اور یہ زیادہ بزنس مائیڈ رہے گا تو آپ اپنی محنت نہ چھوڑیے اگلے سال سے اس کا ریزرٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا بلکس سی thank you very much انام الہی صاحب بہت شکریہ سائن سہور صاحب شکریہ آج پرگرم میں شامل رہے اور تحسین سکینہ بہت ہی اچھا لگا ہے آپ آپ کا انداز دیکھ تیک بری مچ آپ آج پرگرم میں شامل رہی آپ بڑا مشہور ہوا ہے مطلب عبدال جی کے گائے ہوا لیکن آپ نے دوبارہ اسے پیزنٹ کیے تو اسی ایک کلام کے ساتھ ہم اجازت لیں گے اپنے تمام دیکھنے مالس انشاءاللہ کل پہ ملاقات ہوگی خیال لکھے گا خوش رکھے گا اپنے اردگی لوگوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا اور انشاءاللہ کل تک اللہ حافظ اور تحسین سکینہ کا مہی یار بھیک گھوڑیں